اسلام علیکم خوش آمدید ویلکم ٹوینیمیلیا.پک میں ہوں آپ کا ویڈاٹ ورکان کیٹن وومیٹنگ کس وجہ سے ہوتی ہیں ان کے کازز کیا ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے اور آپ نے احتیاط کیسے کرنی ہے کیسے آپ نے اپنے کیٹن یا کیٹ کو مینٹین رکھنا ہے خاص طور پر سردیوں کے اندر اگر وومیٹنگ بہت زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کے ٹیمپریشر بھی ڈان ہو سکتا ہے بیسیکلی وومیٹنگ کچھ قسم کی ہو سکتی ہے کچھ کلرز کی ہو سکتی ہے یا تو وہ فومی وومیٹنگ ہو سکتی ہے یعنی اس کے اندر وائٹ سا فوم آ رہا ہوگا یا یلو وومیٹنگ ہو رہی ہوگی یا پھر اکسوروکار وہ کھانا کھانے کے فوراں بعد وومیٹنگ کر دیتے ہیں اب وومیٹنگ کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک اکیوٹ ہوتی ہے ایک کرونک ہوتی ہے اکیوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ سڈن فوراں یعنی بہت جلدی سے وومیٹنگ ہونا اور بڑی زیادہ سویر ہونا اس کو اکیوٹ کہتے ہیں کرونک وہ ہوتی ہے جو کہ بہت لمبے عرصے سے آپ کی پیٹ کی بوڈی کے اندر چل رہی ہوتی ہے اور بار بار وہ وومیٹنگ کر رہی ہوتی ہے اب اکیوٹ جو وومیٹنگ ہے وہ کن کن وجہات کی بنا پر ہو سکتی ہے پہلی وجہ ہے سڈن فورڈ چینج سیکنڈ ہے ٹریٹس اینڈ ملک ملک کی وجہ سے اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ملک آپ کی کیٹ ڈائیجسٹ نہیں کر سکتی کیونکہ اس میں انزائم ہی نہیں ہوتا لیکٹیز جو کہ ملک کے اندر لیکٹوز ہوتا ہے اس کو ڈائیجسٹ کرنے کے لیے تھرڈ ہے کہ بہت زیادہ جلدی سے کھا لیں فورت ہے کوئی فورین باڈی اگر آپ کی کیٹ باہر جاتی ہے یا وہاں سے کوئی گن بلا کوئی ایسی چیز کھا لیتی ہے اس کی وجہ سے وومیٹنگ ہو سکتی ہے پیراسائٹ اگر ہوں سٹومک کے اندر اس وجہ سے ہو سکتی ہے جی آئی ٹی انفیکشن ہو کیسٹو انٹسٹائنل ٹریک کا کوئی انفیکشن ہو یا پھر سٹومک کے اندر کوئی انفلمیشن ہو اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے یا پھر میڈیکیشن اگر آپ نے کوئی ایسی دے دی جو کہ وہ اس کو ڈائیجسٹ نہیں کر سکتی خاص ہو بروفن یا پیناڈول وغیرہ اس وجہ سے بھی یا پھر اگر آپ نے اپنے پیٹ کو کسی ڈاکٹر کے پاس چیک کروایا انیسیزیا انہیں نے جنرل استعمال کیا تو اس وجہ سے بھی ایک سے دو دن تک وومیٹنگ ہوتی رہتی ہے اس کے علاوہ کرونک کیسز کے اندر جو کہ لونگ ٹرم کے لیے ہوتے ہیں یا تو آپ ایسی ڈائیٹ دے رہے ہیں جو کہ اس کو نارملی اچھے طریقے سے ڈائیجسٹ نہیں ہو پا رہی یعنی فوڈ الرجی ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے آئی بی ڈی ہو سکتا ہے انفلمیٹری باول ڈیزیزی سے کہتے ہیں پوائزننگ ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سلو پوائزن ہوتی ہیں خاص طور پر پاکستان میں کچھ کیٹ فوڈ بھی ہیں جو کہ ایسی سلو پوائزن کے طور میں کام کرتے ہیں اگر آپ وہ دے رہے ہیں تو بار بار آپ کا پیٹ وومیٹنگ کرتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ نیورولوجیکل سائن ہو یعنی نروس پرابلم ہو یا پھر انٹسٹائنل پرابلم ہو یا ہو سکتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہو تب بھی ایسا ہو سکتا ہے اب پری کوشنز اور آپ نے کون کونسی میڈیسنز دینی ہے فرسٹ و فال آپ گرائیوینیٹ سیرپ استعمال کر سکتے ہیں آن سیٹ کی میڈیسنز آتی ہیں ٹیبلرز آتے ہیں انجیکشنز آتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں گرائیوینیٹ آپ کو ایزلی کسی بھی فارمیسی سے مل جائے گا دوز ریٹ میں آپ کو نیچے کومینڈ میں نیچے ڈسکرویشن میں دے دوں گا اس کے لبے پری کوشنز آپ نے کیا کرنی ہے اور ریمیڈیز آپ نے کون کون سی استعمال کرنی ہے فرسٹ و فال اگر آپ کا پیٹ وومیٹنگ کر رہا ہے تو آپ نے بلینڈ ڈائیٹ دینی ہے بلینڈ ڈائیٹ مینز کہ آپ نے چکن کی تھوڑی سی یقنی بنا کے اس کو بلکل شیک کر کے اس کو بلکل اس کا مکسچر سا بنا کے آپ نے وہ دینا ہے بلکل سیمی سولیڈ سولیڈ نہیں دیجئے گا اس کے علاوہ اگر فورڈ الرجی ہے یا پھر اگر آپ نے بہت زیادہ جلدی اس کا فورڈ تبدیل کیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ فورڈ کی وجہ سے اس کو وومیٹنگ ہوئی ہے تو اس کی فاسٹنگ کروا لیں فاسٹنگ سے یہ ہوگا کہ وہ بھوکا رہے گا اس کا سٹرومک بلکل خالی ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو نارمل جو پہلے فیٹ کروا رہے تھے وہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ پیپرمنٹ یعنی جو پودینہ ہوتا ہے اس کا آپ کاہوہ بنا کے وہ بھی دے سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا دیجئے گا تقریباً دو سے تین سپون جو ٹیبل سپون ہوتے ہیں سوری تی سپون ہوتے ہیں وہ دیجئے گا اس سے زیادہ آپ نے نہیں پلانا نارمل نیم گرم کر کے پلائیے گا فورتھ ہے آپ اپنے پیٹ کو ری ہائیڈریٹ رکھنے کے لئے اور ایس پلاتے رہیں اس کے علاوہ جیلی فورٹ دیتے رہیں اور ساتھ میں پرو بائیٹکس دیتے رہیں پرو بائیٹکس سے بھی جو موٹیلیٹی ہوتی ہے سٹرومکی وہ بہت حد تک بہتر ہو جاتی ہے آپ کا پیٹ کو جو وومیٹنگ ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا جو کھانا پینا ہے وہ بھی کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے پاکستان میں پرو بائیٹکس فورلیکس یا ویو سٹ کے نام سے بھی ہے اگر آپ ہیومن فارمیسی سے پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو ان فلور کے نام سے ایک ساشے آتا ہے وہ آپ اپنے پیٹ کو دے سکتے ہیں آدھا ساشے آپ نے دن میں حسب زورت پانی کے اندر میں مکس کر کے پلانا ہے پریکوشنز آپ نے یہی کرنی ہے کہ آپ کا پیٹ زیادہ لاغر نہ ہو اس کو زیادہ کمزوری نہ ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ لاغر ہو رہا ہے اس کا تیمپریچر ڈاؤن ہو رہا ہے تو پلیز اپنے نیرس ویٹ سے وزٹ کروائیں اور اس کو چیک کروائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ میٹنگ کے ساتھ دائریہ بھی ہو رہا ہے تو فوراں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں میں امید کرتا ہوں کہ چھوٹی سی ویڈیو سوری چھوٹی سی نہیں بڑی ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی اگر پسند آئیے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز اس چانل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ